ہیلو ویورز کیا حال چالیں آپ کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے تو آج ہم بنائیں گے چھوٹی بچی کی فراق بچے ہوئے کپڑوں سے سردگاں جا رہی ہیں گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اب تو کافی چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں بچیں گے کیونکہ گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ سلائک کیے جاتے ہیں اور اس لحاظ پیسز بھی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ بچے جاتے ہیں یہ میرے پاس چار پیسز ہیں بچے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا کپڑا یہ بچا ہوا تھا شرٹ سے جو بچا ہوا تھا یہ اتنا سا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں چھوٹے پیسز ہیں اسے ہم بنائیں گے ایک پیسی ہے میرے پاس تو ہم ایک سال کی بچی کا ایک سے جیٹھ سال کی بچی کی جو ہے وہ شرٹ بنا رہے ہیں فراک تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور گوھر سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ جا جائیں یہ چولہ انچ میرے پاس اس کی لمبائی ہے اس والے پیس کی اور نو انچ جو ہے اس کی یہ چوڑائی ہے نو انچ سے تھوڑا سا زیادہ لیکن وہ کٹنگ میں آ جائے گا جب اس کو ہم سیٹ کریں گے تو یہ میرے پاس جو چار پیسز چھوٹ چھوٹے بچے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان میں سے ہم دو پیس لیں گے یہ دبل تیک کیا ہوا ہے کپڑا یہ والا یہ دیکھیں تو اس کو ہم تیہ لگا لیں گے اس طریقے سے آپ اپنی بچی کی فیٹنگ کے حساب سے جو ہے یہ ساتھ والا جو سائٹ پہ وہ کپڑا ڈالنے لگی ہوں یہ آپ ڈالیں گی تو میں اپنی بچی کی فیٹنگ کے اسی لحاظ سے ڈالوں گی تو اس کی پہلے ہم سائٹ پہ ڈالنے کے لیے چھوٹ چھوٹی کلیاں کٹ لیں گے بہت پیاری فراک بننے والی ہے یہ لیں جی اس طریقے سے بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اس فراک کو ہوں اور پہنی ہوئی یہ فراک بہت پیاری لگے گی بچوں کو یہاں سے یہ کلیاں ہم نے کٹ لیں گے اس بھی اس کو ہم نے تیہ لگایا آبا تھا تو اس کے ساتھ ہم اس طریقے سے اس کو رکھیں گے اور اس کے کندھے اور گلا یہ ہم کٹ لیں گے آپ تیرہ اپنی بچی کے ناپ کے ہلے ہاتھ سے کٹیں گی یہ دیکھیں کندھے میں نے کٹ لیے تو اب میں یہاں سے اس کی تھوڑی سی فٹنگ جو ہے وہ لوں گی یہاں پہ ہم گلا کٹ لیں گے گلا وغیر آپ جتنا گہرا رکھنا چاہتی ہیں جتنا کھلا رکھنا چاہتی ہیں آپ اسے لحاظے رکھیں گی سادہ گول گلا میں اس کا بناوں گی یہاں سے ہلکی سی فٹنگ کی گہرائی ہم نے یہاں سے لی ہے اور ہلکی سی فٹنگ کی گہرائی ہم یہاں سے بھی لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کلیوں کو ڈیش کرنا ہے یہاں پہ ہم جوڑیں گے تو یہ جو ہم درمیان والا کپڑا ڈا رہا نا یہاں سے تھوڑی سی ہم پٹنگ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ہلکی سی فٹنگ کی کٹنگ کی ہے یہاں پہ اب میں کیا کروں گی یہ جو کلیوں میں نے کٹنگ ہیں ان کو دونوں طرف میں جوڑ لوں گی اس کے بعد یہ میں نے نیٹ لیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس نیٹ پڑا ہوا تھا اس کی چوڑائی میں بتا دیتیوں آپ کو یہ نیٹ میں نے ساتھ ان چوڑائی میں لیا ہے یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ آپ کو لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے فریل اور چونرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈالنی ہے تو اب میں پیکو کر لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیوں ہم نے دونوں سائیڈوں پہ جوڑ لیئے فرنٹ میں بھی اور بیک میں بھی دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے اس کی اور یہ اس کی فرنٹ سائز ہے کلیوں بھی ہم نے جوڑ لیئے اور گلے کی بھی ہم نے فولڈنگ کر لیا ترپائی کر لیا سوئی کے ساتھ اور یہاں پہ یہ جو ہم نے فریلیں بنائی تھی ان کو ہم نے چونرز لگا لیا اور نیچے ہم نے پیکو کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور ایک فریل ہم نے اس طریقے سے تیار کیا اس کے دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں ہم نے پیکو کیا ادھر بھی اور ادھر بھی اور یہاں پہ ہم نے چونرز لگا لیا ساتھ ساتھ اور یہ ایک ہم نے پھول بھی تیار کر لیا یہ ہم نے دوری تیار کی ہے یہ کافی لمبی دوری ہے کیونکہ بیک میں یہ بکل کی طور پر بھی لگائی جائے گی اور فرنٹ میں بھی استعمال ہوگی تو اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے تیہ لگا لینے تیہ لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ 6 انچ پہ نشان لگا لینے یہ فرنٹ والے حصے پہ ہم نے نشان لگانے ہیں سارے یہ میں ایک سے ڈیر سال کی بچی کی فراغ تیار کر رہی ہوں تو اسی لحاظ سے یہ میں نشان جو ہے لگا رہی ہوں آپ اپنی بچی کے سائز کی حساب سے جو ہے وہ نشان لگائیں گے تو ادھر بھی ہم نے ایسی چینج کے نشان لگا لینے نشان ہم نے لگا لینے پینسل سے آپ کو شاید نظر نہ آئے کیونکہ بہت ہلکے ہلکے میں نے نشان لگائے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو دونوں سائیڈوں پہ سلائمی کپڑا آنا ہے نا وہ چھوڑ کے تو باقی کی ہم پہ میش کر لیں گے یہاں پہ میں ایک ان سے تھوڑا سا کم چھوڑ رہی ہوں یعنی کہ آدھے ان سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پہ اور اس سائیڈ پہ بھی میں اتنا ہی نشان لگا لوں گی یہ نشان ہم نے فرنٹ والی سائیڈ پہ لگانے ہیں تو باقی ہم دیکھیں کہ کتنا آ رہا ہے ساڑھے پانچ انچ آ رہا ہے باقی یعنی اس کو ہم کھولیں گے تو یہ جو ڈوری ہم نے بنائی ہے یہ کافی لمبی بنا لی ہے اس کو درمیان سے تہہ لگائیں گے اور درمیان میں جہاں سے ہم نے تہہ لگائی ہے وہاں سے ہم ساڑھے پانچ انچ کی پیمائش کر لیں گے ساڑھے پانچ انچ ہو رہے ہیں اور یہ اس کے درمیان والی جو سائیڈ ہے یہ جہاں سے ہم نے تہہ لگائی ہے وہاں پہ بھی ایک نشان لگا لیں گے تاکہ ہم بھولنا جائے اور ادھر بھی ہم نے دیکھیں ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگا لیے ہیں اور ادھر بھی لگا لیے ہیں اب ہم یہاں سے جہاں سے ہم نے دس انچ کی نشان لگایا ہے یہاں سے ہم سلائی کرنا اس کو شروع کریں گے تو یہاں تک جہاں تک ہم نے یہ نشان کو چھوڑا ہے یعنی کہ دونوں طرف سے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سلائی کر لیے ہیں یہاں پہ یہ ڈوری ہم نے لگا لیا ہے تو مکمل سلائی کرنے کے بعد بعد ہم یہ پھول جو بنایا ہے اس کو یہاں پہ لگائیں گے لیکن ابھی نہیں لگائیں گے ابھی ہم اس کو پورا سی سے سلائی کر لیں گے اب ہم اس کی دونوں سائیڈیں سلائی کر لیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہاں پہ ہم نے اس کو دونوں طرف سے سلائی کر لیا ہے سائیڈ والی سلائی ہیں اس کی لگا لیے یہاں پہ ہم ڈیرڈ انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی یہ یہاں پہ میں نے سارے نشان لگا لیے ڈیر 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 ڈینج پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جو ہم نے فریل بنائی ہوئی ہے جس کے ایک سائیڈ پہ ہم نے پیکو کی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نیچے لگائیں گے یہاں پہ یہاں پہ لگا کے اس کو ہم سلائل لگا لیں گے آگے والے حصے میں بھی اور پیچھے والے حصے میں بھی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ جو نیچے والے فریل تیار کی تھی اس کو ہم نے اس کے ساتھ لگا لیا اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہاں پہ لگایا اس کو اب ہم یہ دوسری فریل لیں گے جس کی ہم نے دونوں سائیڈوں پہ پیکو کی تھی یہاں بھی اور یہاں بھی اب ہم اس کو یہ جو ہم نے نشان لگائے تھے ڈیر ڈینج پہ ان کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ فراک ہماری ہو گئی ہے تیار اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت یہ فراک بنی ہے یہ دیکھیں اس کی فریلیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر یہ کپڑا زیادہ ہے بچا ہوا تو آپ کپڑے کی بھی یہ فریل جو نیچے میں نے ڈبل فریل بنا کے لگائی ہے کپڑے کی بھی بنا کے لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ بازو دیکھیں میں نے کچھ اس طریقے سے بنائی ہے اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈوریاں بنائی ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس لئے میں نے بازو جہاں وہ اس کی ویڈیو علیدہ سے میں نے اپلوڈ کر دی ہے چینل پہ تو اینڈ سکرین میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاں سے یہ ڈوریاں ہیں ان کو آپ باندھ لیں یہ دیکھیں تو یہ بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیس تھے انہیں سے دیکھیں ہم نے کتنی خوبصورت جو ہے فراک تیار کر لی ہے بچی کی اور یہ فراکس بہت پیاری لگتی ہیں ایسے فراکس بچیوں کو پہننی ہوئی بچے ہوئے پیسوں کو ضائع نہ کیا کریں بچے ہوئے